نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم دربِ زبیدہ پر اس منزل کا نام تھا مغیثة المعوان اور امام حسین بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کی جو کربلا کی منزلیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی مغیثة المعوان کا نام آتا ہے تو مغیثة غیثة نکلا یعنی کہ اس علاقے میں بارش ہوتی تھی تو اس کا پانی جمع ہوتا تھا اور یہاں کی لوگ رہنے والے بھی بارش کے پانی پر انحصار کرتے تھے تو اس نسبت سے پھر اس کا نام پڑا مغیثة اور مغیثة معوان کیونکہ پچھتی منزل جہاں سے ہم ہو کے آئے ہیں اسی نسبت سے پھر اس کو کہا گیا مغیثة المعوان حالی کہ یہ مہاں سے تقریباً سولا کلومیٹر دور ہے لیکن بہرحال اسی متعاشا کا نام ہے مغیثة المعوان اور یہ اس کا برکہ ہے تو یہاں قصر بھی ہیں اور کوئیں بھی ہیں اور یہ برکہ ماشاءاللہ تو بس یہ آج ہماری دربز و بیدہ کی آخری منزل ہے اس کے بعد ہمارا سفر آج قتم ہو جائے گا جا فلیاز ہم شروع ہوئیتے اور بہر سے عبارل شمد برکہ الرحوانہ برکہ المعوانہ اور فسد المعوانہ برکہ سد 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 المعوانہ